اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے؟ آج ہمیں بات کریں گے مرگیوں کے خوراک میں پرپن کے خطرات اور ان کی حفاظتی تدابیر کہ اس کی خطرات کیا ہوتے ہیں اور ان خطرات سے بچنے کے لیے کون سی حفاظتی تدابیر افتیار کرنی چاہیے؟ ناظرین پرپن نباتات کا ایسا گروہ ہے جو گلی سڑی اشیاء پر زیادہ حرارت اور نمی کی وجود کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے موسم کے ان دنوں میں زیادہ حرارت اور نمی کے علاوہ بیشتر اشیاء مثلا بچھالی، فیڈ، خالی بوریاں، گنے کے ٹبے، خوراکے جوٹے اور گندے برطن وغیرہ پرپونڈی کی نشو نماع میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ناظرین پرپونڈ کو پنجابی میں انلی کہا جاتا ہے ناظرین انلی کی تقریباً دو لاکھ اقسام دریافت ہو چکی ہیں جن میں بعض اقسام انسانی خوراک اور عدویات میں بھی استعمال ہوتی ہیں لیکن پچاس کے قریب ایسی اقسام ہیں جو انسانوں اور جانوروں میں مختلف بیماریوں اور زہریلے اثرات پیدا کرتی ہیں تو پہلے میں آپ کو فیفند کے اثرات کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں ناظرین فیفند کا زہر مرگیوں کے پوٹوں، سنگدانوں، جگر اور آنتوں کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے یہ زہر سانس کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر سانس کی نالیوں، ہپنوں اور ہوا کی تھیلیوں میں جم جاتا ہے اور مختلف امراض کا باعث بنتا ہے عام طور پر تو اس زہر کو مائیکو ٹاکسن کہتے ہیں لیکن اس کی ایک اور قسم ایسپورلوجس فلایوس کے نام سے مصوم ہے اور اس کے زہر کو ایفلا ٹاکسن کہتے ہیں تب کچھ بات کر لیتے ہیں اس کی علامات پر اس کی علامات کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ چودوں اور مرگیوں کے جسمانی وزن میں معمول کے اضافے کی شرعہ گھڑ جاتی ہے اور انڈوں کا چھلکہ کمزور ہو جاتا ہے اور پیداوار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے فرندوں کی پیاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے فرندوں کو پتلے دست آنے لگتے ہیں جگر کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے اور بعض دفعہ خون کے دبے بھی نظر آنے لگتی ہیں فرندوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے گردوں کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ سوجے ہوئے نظر آتے ہیں بعض اوقات گردوں پر خون کے دبے بھی نظر آتے ہیں مرگیوں کی کلگی، ٹانگوں، آنکھوں، انڈے کی زردی اور گوشت کی قدرتی رنگت بگڑ جاتی ہے دل کے گرد جلی کے کھول میں گاڑا سالسدار پانی بھر جاتا ہے ٹانگوں اور گردن میں ریشہ شروع ہو جاتا ہے چوزے لگڑانا شروع کر دیتے ہیں جسم کے تمام اجزاء گھٹیا کے مرز کا شکار ہو جاتے ہیں اور خون کے ساتھ لیسدار دست آنے شروع ہو جاتے ہیں انحفاسی تدعویر پر عمل کر کے آپ اس بماری سے پڑھ سکتے ہیں نمبر ایک کہ جس فیڈ میں آپ کو لی لگنے کا شباہ ہو اس فیڈ کو ہرگز استعمال نہ کریں نمبر دو فیڈ کے لیے کھیسے جو اناج لیا جائے وہ بلکل خوشک اور اچھے میار کا ہو نمبر تین اناج اور تیار شدہ فیڈ کو زیادہ اسے تک شروع بلکل بھی نہ کریں اناج اور خوراک کو ذکرہ رکھنے کا گودام بلکل خوشک ہو اس میں ہوا کی عام درخت کا مقبول انتظام ہو تاکہ اس میں نمی پیدا نہ ہو نمبر پانچ فیڈ کے لیے جو اناج لیا جائے وہ پوری طرح پکا اور خوشک ہو ان اجناس کو چھیلا یا توڑا نہ جائے اگر کسی دانے سے چھلکا اتر گیا تو اس پر علی لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے نمبر چھے ایسٹک ایسرڈ پروپائنک ایسرڈ اور بینزوئک ایسرڈ ایک کلوگرام فیٹ انخلاق میں ملانے سے آپ علی کے جرسین کو نشنما پانے سے روک سکتے ہیں یہ قیمے مرکبات صرف اس صورت میں اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہر دانہ پر چاروں طرف اچھی طرح لگ جائیں اور ٹوٹے پوٹے دانوں کے اندر تک پہن جائیں تاکہ ان کی موجودگی علی کو پیدا ہونے سے روک سکے یہ مرکبات زہر کے لوتکی کو کم نہیں کر سکتے ہاں البتہ چربی ملانے سے بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے علی کے زہر اور اس سے پیدا شدہ علامات کے اعتبار سے بعض تدابیر کارگر ثابت ہو سکتی ہیں جیسا کہ اگر جسم کے اندر خون بہنے کے نشانات ہوں یا جگر پر چربی چڑھنا شروع ہو گئی ہو تو ویٹامین اے ڈی ای اور کئی کا استعمال کیا جائے یا پھر اگر وزن بڑھنے یا ہنڈوں کی پیداوار دیشارہ میں کمی نظرائے تو فیڈ میں پروٹین کا تناسب بڑھا دیا جائے سب سے بہتر اور موسط طریقہ یہی ہے کہ مرگیوں کی خوراک کو فوراں بدل دیا جائے اور انہیں شیرہ ملا پانی پلایا جائے یاد رہے کہ یہ پانی اتنا ہی میٹھا ہونا چاہیے جتنا ایک عام آدمی پھی سکتا ہے اس کے بعد پرندوں کو مکائی کا تلیہ دیا جائے اور اس کے بعد مرگیوں کو نئی خوراک دیجئے مرگیوں کے نیچے بچائی گئی وچھالی بلکل خوشک ہو اور اگر اس میں بھی علی لگنے کا خطرہ ہو تو اس میں پانچ سے دس پی ایم ایم پینٹا کلورو فنول مکس کر دیا جائے اور بہتر ہے کہ آپ مرگیوں کی خوراک میں بزار سے علی روکنے والی عدویات لے کر مکس کر دیں علی کے ذہن سے متاثرہ مرگیوں پر انٹی بائیوٹک عدویات کا استعمال بلکل بے سود ہوگا الٹا مرگیوں کے گردوں کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ علی کے ذہر کو علاج سے قبل ہی حقیاتی تدابیس استعمال کر کے پھیلنے سے رکا جائے اور ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے کہ مرگیوں کی خوراک بچھالی اور پانی میں علی کی نشنما ہو نہ سکیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے میں سکیں تو ہمارے پیج کی سیٹنس میں جا کر سی فست کے آپشن کو آن کریں شکریہ پولٹری بولے تو پولٹری بابا